نگران وزیراعظم ملک میں اس وقت اسمبلیوں کی تحلیل اور نگران سیٹ اپ کی باتیں ہو رہی ہیں نون لگ کی طرف سے کبھی نگران وزیراعظم کے لیے اسحاق دار کے نام کی قیاس ارائیاں ہو رہی تھی پیپلز پارٹی اور نون لگ نے نگران سیٹ اپ کے لیے پانچ پانچ نام شیئر کر دیے سابق وفاقی وزیر فیصل وادا نے جج کی بیوی کی تشدد کا شکار بچی کے حق میں آواز اٹھا دی کہتے ہیں شرم کی بات ہے کہ حکومت نے بھی ابھی تک ماسوم بچی تشدد کیس میں جج کی بیوی کو گرفتار کیا نہ جج کے اخلاف جھوٹ بولنے اور شواہد چھپانے پر کوئی کاروائی کی پشاور ہائی کورٹ نے سابق وفاقی وزیر مملکت علی محمد خان کی زمانت منظور کرتے ہوئے انہیں رہا کرنے کا حکم دے دیا علی محمد خان کی درخواہ زمانت پر جسیس اجاز انور اور جسیس فضل شبھان پر مشتمل دو رکنی بینک نے سمات کی اس دوران عدالت نے تری ایم پیو کی بنیاد پر گرفتار علی محمد خان کی زمانت منظور کرتے ہوئے انہیں رہا کرنے کا حکم دے دیا اور پاکستانیوں کے لیے اچھی خبر یہ ہے کہ سعودی عرب نے ملازمت کے لیے ای ویزے کا اجراء کر دیا پاکستانیوں کے لیے سعودی عرب کے الیکٹرونک ورک ویزے جاری ہونا شروع ہو گئے ویزے کے لیے سعودی سفارت خانے نے کوٹا سسٹم بھی ختم کر دیا